مصدر کے حاکم طورانی کی ایک حدیث ہے جسے شیخ البانی رحمت اللہ علی نے صحیح قرار دیا ہے کیسے آدمی کا ایمان کمزور ہوتا ہے کیسے آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے کیسے آدمی گناہوں میں لگ جاتا ہے کیسے آدمی شہوت کی طرف چلا جاتا ہے یہ حدیث تمہارے سامنے کہوں گا میں گزارش کرتا ہوں اللہ کے لئے نبی کی اس حدیث کو غور سے سنیے گا غور سے سنیے گا تھوڑا مجھے اور آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی عالم بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کیسے میرا اور آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے کیسے ان اللہ سے دور ہو جاتے ہیں اور کیسے دوبارہ اسے تفجید کیا جا سکتا ہے آپ کی زبان میں اگر کہو ریتش کیسے اس کو کیا جاتا ہے ہماری بیٹنی کو دوبارہ کیسے چارج کیا جاتا ہے اب یہ حدیث سن لیجئے گا ابن عمر کہتے ہیں دو حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے اور شیخ الحدیث اللہ میں ابن شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار بیا ہے جی ہاں علیہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے فرمایا اے مومنوں صحابہ سے کہہ رہیے تمہارے اندر ایمان کبھی کبھی پرانا ہو جاتا ہے کیسے بلتے ہیں اللہ کی نبی قلب اس کے پرانا اور بے سیدھا ہو جاتا ہے آپ کو اور اچھے انداز میں نبی سمجھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پرانا اور بے سیدھا ہوتا ہے کما یخلق السوب جیسے کپڑا پہنتے پہنتے یہ نبی کی مثال ہے اللہ کی رسول کی مثال ہے کما یخلق السوب کپڑا پہنتے پہنتے کبھی 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 کپڑا اس کا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے بوسیدہ ہو جاتا ہے پرانا ہو جاتا ہے نبی فرما رہے تمہارے ایمان کی بھی کبھی ایسی حالت ہو جاتی ہے مضبوط نہیں رہتا ایمان سبحان اللہ مضبوط نہیں رہتا اللہ حفاظت فرمائے در ہی نہیں رہتا دماغ کے اندر در ہی نہیں رہتا سبحان اللہ صحابہ کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تاجب ہوتا ہے اللہ کی نلیس و سلیم کی زندگی کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تاجب ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کسی شخص کو ایک روپیہ کر دینا ہے اللہ حکمر وہ سعودی عرم سے کیرنہ کا سفر کر کے ہندوستان تک آ کر دھوندھون کر صحابہ نے ایک روپیہ دیا ہے سبحان اللہ دھوندھون کر جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تب بھی آتے تھے سائلی علاقوں میں اترا کرتے تھے وہ الیک دنیا صحابہ کی ایمان میں وہ طاقت تھی سبحان اللہ یہ اب مسلمان ہو گئے آج ہماری مثال کیا ہے اللہ حکمر کتنے پیسے ڈکار دے کر ہم بیٹھے ہیں اور رمضان کی انتظار میں بیٹھے ہیں اللہ حکمر ہمیں پتا بھی نہیں سلتا کتنے لوگوں کے پیسے ہم نے ڈکار دے دیئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے عبادت کے باہر چیز ہے میرے بھائی نہیں میرے بھائی نہیں ایمان کمزور ہو گیا ہمارا کیسے کمزور ہو گیا یہ حدیث جو اللہ کے نبی میں فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا دے سے پرانا ہوتا ہے بوسیدہ ہوتا ہے ویسے تمہارا ایمان بوسیدہ ہو گیا ہے اللہ کے نبی غلط نہیں ہو سکتے اللہ کے رسول غلط نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں آج ہمارے ایمان کی حالت ہے آج ہمارے ایمان کی یہ حالت ہے اتنا گو سیدھا ہمارا ایمان ہو چکا ہے بتاؤں گا مثالیں تمہارے سامنے مثالیں تمہارے سامنے دوں پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى اے صحابیوں صحابہ کے لیے بھی ہے میرے لیے بھی ہے اللہ سے بھرک مانگو اللہ سے سوال کرو کس کا سوال کرو فَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى اَيُّ جَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ کہ اللہ ایمان کو تمہارے دلوں میں نیا بنا دے ایمان کی تجدید کر دے ایمان کو اللہ تازہ بنا دے تمہارے دلوں کے اندر اللہ سے بھرک مانگو اس کی کس نے کہا ہی اللہ کے رسیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نبی کریو صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بھی بھرک مانگے ہم کس کی بھرک مانگے اللہ ہمارے ایمان کو لٹھا دے ایک بہت بڑے عالم تھے سبحان اللہ ہندوستان کے سعودی عرب میں بڑی مانگ تھی ان کی الحمدللہ امام حرم بھی اگر آتے اٹھ کے جگہ دیتے تھے ان کو سبحان اللہ بہت بڑے عالم انتقال سے پہلے ان سے پوچھا دیا آپ اگر سعودی عرب کے لئے کوئی دلوں مانگتے آج بھی دنیا میں سب سے اچھا ملک وہی ہے اللہ دارے تغیید کو بنائیں رکھے مگر کمزوریاں بہت آگئی ہیں انہوں نے ایک لفظ کہا بہت اچھا لفظ اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت دے عالم کو عرب دنیا ان کو شیخ الحدیث پر ہن کہتی ہے ہندوستان کے شیخ الحدیث کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے عرب نے بڑی مانگ ہے انہوں نے کہا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ عرب کو عرب سے دولت لے لے اور ان کی ایمان کو واپس کر دے سبحان اللہ وہ جو عرب میں رہ کر آئے ہیں وہ جانتے ہیں اللہ ایمان لوٹھا دے اور اللہ تعالیٰ یہ دولت کی وجہ سے جو پریشنیاں ہیں اللہ یہ واپس لے لے اللہ ہمارے ایمان کو ہمارے لے لگتا دے اللہ کے رسم صل اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے